اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آج ملائی جگن ہارنے کی بہت ایک امیزنگ سی ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہم ریسٹورنٹ میں یا ہوتلز زیادہ میں جا کے کھاتے ہیں میری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت ایک آسان سی ریسیپی شیئر کروں تاکہ آپ بھی ایسے ہی ریسیپی جو ہیں وہ گھر پہ ہی بنا کے تیار کر سکیں ریسیپی اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کی کھانوں میں شامل ہیں یہاں میں ایک کڑاہی میں لے رہی ہوں ایک کا پاائل اور اس میں میں سوتے کر لوں گے پیاس یہ دو میڈیم سائز کے پیاس ہے جو میں نے باریک کٹنگ کر لیے تھے پیاس کو میں تھوڑا سا سوتے کر لوں تو اس کے ساتھ ہی میں تھوڑے سے ٹیماتر ڈالوں گی تین سے چار میڈیم سائز کے ٹیماتر میں نے کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کرنے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا یہ پیاس کا کچھا پن ہم انہتہتب کر لیں تو ٹیماتر اور تھوڑی سی یہ دو سے تین میں نے سبز مرشے بھی کار کر ڈالی ہیں ٹیماتر اور پیاس کو بالکل بھی کوک نہیں کرنا ہے نہ ان کو گولڈن کرنا ہے ان کا کلر نہ ان کو براؤن کرنا ہے جیسے ان کا کچھا پن ختم ہو جائے تو ہم انہیں نکال لیں گے اور نکال لینے کے بعد میں انہیں گرینڈ کر لوں گی پیاس اور ٹیماتر کو آئل میں سے سٹرینر پہ میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ہم نے بس ان کو کٹ کر لیا ہے اور اب میں نے ان کو نکال لیا ہے اور نکال کے میں ان کو گرینڈ کر لوں گی اور اسی آئل میں جو ہیں ہم یہ تھوڑے سے ثابت مسالے ڈال رہے ہیں جس میں زیرہ دار چینی سٹار پھول اور تھوڑا سا اس میں کالی مرچے ڈالی ہیں میں نے اور ایک سے دو لونگ بھی ایڈ کی ہیں ہاف ٹیبل سپون اس میں میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور ادرک لیسن کا پیسٹ ہم تھوڑا سا اس میں کک کر لیں اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں چکن کی کیوبز کی شیک میں ہم نے کٹنگ کیا ہوا تھا بولنیس چکن میں نے لیا ہے تو اس کے بعد میں یہ بولنیس چکن اس میں ایڈ کر دوں گی لیکن اگر آپ چاہے تو آپ ہڈی والا چکن بھی لے سکتے ہیں اس ریسیپی میں یہ تقریباً ون کیجی بولنیس چکن ہے چکن کو درک لیسن کے ساتھ ہم اچھی طرح کک کر لیں اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو اس کے بعد ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس میں میری کٹی مرچے ڈالی ہیں اے چھوٹا 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 چھوٹے 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 چھوٹ ہائی ہی رکھی ہے کیونکہ اس ٹیج پہ اس کا پانی بھی اچھی طرح نکلے گا تو اس لیے ہم نے اس کو ہائی رکھا ہے تاکہ مسالے بھی اچھی طرح کو جائیں اور جو اس کا چکن کا پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سال سال ڈرائی ہو چکن کو ان مسالوں کے ساتھ تھوڑی دے کے لیے کک کر لیں تو اس کے بعد ہم نے جو پیاز اور ٹوماٹر نکالے تھے سوتے کر کے ان کو ہم نے گرینڈ کر لیا تھا اور وہ پیسٹ ہم نے اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس ٹیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر فلیم کو لو کیا تو بہت زیادہ پانی یہ چکن چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو چکن بہت زیادہ گل جائے گا اور آپ اچھی طرح اسے کک نہیں کر سکیں گے اس لیے آپ نے اس ٹیج پہ اس کو بلکل بھی لو فلیم پہ نہیں کک کرنا ہے اب ادھرک لیسن کا آئیے ٹوماٹر اور پیاز کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑ دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اسی پیسٹ کے ساتھ اچھی طرح کک ہو جائے اور یہ سوفٹ بھی ہو جائے آپ یہ دیکھئے کور کر کے رکھنے کے بعد پانچ سے سات منٹ ہم نے اسے کور کر کے رکھا تھا اور کور کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل بھی اچھی طرح اوپر آ چکا ہے مسالہ یہ کک ہو چکا ہے اس سٹیج کے بعد میں یہ ایڈ کرنے لگی ہوں ایک کپ اچھی طرح پھٹا ہوا دہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی والا دہی آپ نے بلکل بھی اس میں یوز نہیں کرنا ہے یہ ملائی جیسا تھک یہ دہی ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح پھینڈ کے تو پھر اس میں ایڈ کی ہے اچھی طرح ہم اس کی مکسنگ کر رہے ہیں مکسنگ کر لینے کے بعد میں دوبارہ سے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو دہی ہے وہ بھی چکن کے ساتھ اچھی طرح کوک ہو جائیں اور کور کر کے رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آئل بھی اوپر آ جاتا ہے اور تھوڑا سی اس میں جو ہے نا وہ سوفٹنس بھی آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ تھک بھی ہو چکا ہے اس کی گریوی بھی تھک ہو چکی ہے کریمی سا اس کا ٹیکسن آ چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کسوری میتھی ہیں وہ ڈال دیں گے ایک چھوٹا ٹی سپون میں نے اس میں کسوری میتھی ایڈ کی ہے کسوری میتھی کی ہشبو بہت ہی پیاری ہوتی ہے بہت مزیدار اس کا فریور ہوتا ہے ضرور اس کو ایڈ کیا کریں چکن کی یا بیف کی کوئی بھی ریسی بھی ہو اس میں کسوری میتھی کا استعمال ضرور کیا کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ میں نے پاس کریم ہے کریم میں نے فریش کریم لیے ہیں آپ جو بھی یہ ڈبے میں پیک کریم ملتی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کریم کو بھی میں تھوڑا سا پھینٹ کے ڈالوں گے بلکہ تھوڑا سا اس کو پھینٹ کے ڈالیں گے بہت ہی مزیدار سا اس کا فریور ہوتا ہے چونکہ ہم ملائی چکن ہانڈی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کریم یوز کر سکتے ہیں یا جو دودھ کے اوپر ملائی سی جمتی ہے اس کو بھی آپ پھینٹ کے اچھی طرح پھینٹ کے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں تقریبا میں نے اسے بیس سے پچیس گرام اس میں میں نے بٹر ایٹ کیا ہے بٹر ایٹ کرنے کے بعد میں اسے کور کر کر رکھ رہی ہوں تاکہ جو بٹر ہے وہ اچھی طرح میلٹ ہو جائے میرے چینل پر ایسی ہی بہت ہی مزیدار سی آسان سی اور ڈیفرنٹ سی ریسیپیز موجود ہیں آپ ان کو بھی ضرور فالو کیجئے گا ان کو بھی ضرور وزٹ کیجئے گا آپ کو وہ بھی انشاءاللہ ضرور پسند دائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی مزیدار اور کتنا تھک اس کا کریمی سا ٹیکسر آ چکا ہے ہماری ملائی چکر ہنڈی بہت ہی مزیدار سی گھر پہ ہی ہم نے بنا کے تیار کر لی ہے اب اس پہ میں تھوڑا سا گارنش کر رہی ہوں سبز دھنیا ہے فریش کٹا ہوا سبز دھنیا ہے سبز مرچے اس پہ تھوڑی سی ڈال رہی ہوں سبز دھنیا اور سبز مرچے نکھ سکتے ہیں کتنی ہی مزیدار اور کتی ٹیسٹی اور کتی فلای ور فل چکن ملائی ہنڈی ہم نے گھر پہ ہی بنا کے تیار کر لی ہے اپنے دعوت کے می�niوں میں یہ ریری سی پی ضرور ایڈ کریں آپ اتنی ہی زبادہ سوچتے ہیں مزیدار ریس پی گھر پہ ہی بنا کے تیار کر سکتے ہیں جب آپ اتنی مزیدار اتنی ٹیسٹی اور فلای ور فل چکن ملائی ہنڈی گھر پہ ہی بنائیں گے تو آپ کو بزار سے لینے کی ہوتل سے لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو ریسی بھی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرتے ہوئے جائیے گا اور اگر آپ چینل پہ نہیں آ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل نوٹفکیشن کے ساتھ آن کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی بہت آنی آپ تک پہنچتا رہا کریں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں مجھے اپنی دباؤں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں نیکسٹ امیزنگ سی ریسی بھی کے ساتھ ملوں گی جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا تھینکس فور باشنگ اللہ حافظ